نقوم حیم و بہی نصنعین و ہوا خیر المعین صل اللہ علیہ السلام علیہ السلام از نحج البلاغہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کو بیان کیا جا رہا تھا ہم نحج البلاغہ میں اپنی تقسیم کے مطابق جس حصے پہ پہنچے وہ یہ تھا کہ امیر الممنین علیہ السلام کی پائنسالہ حکومت میں اٹھنے والے مسائل اور امام علیہ السلام کا ان مسائل کے مقابلے میں جو موقف تھا وہ نحج البلاغہ کے تناظر میں ذکر کیا جائے البتہ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے کیونکہ فتنے کئی طرح کے تھے جو امام علیہ السلام کے دور میں اٹھائے گئے جن میں مختلف جنگیں ہیں اور مختلف امور کا تبدیل کیا جانا ہے کرپشن ہے فقر و غربت کا فیلہ ہوا ہونا ہے امنیت سے دو چار ایک ریاست کا ہونا ہے اس طرح کے ایک فیرست ہمارے پاس مشکلات کی بنتی ہے یہاں پہ جو مشکلات اٹھائی گئیں اس میں سب سے پہلے یہ سوال وہ بھرتا ہے کہ ان کی بنیادی وجوہات کیا تھی اور کہاں سے یہ یعنی اس کی اصل جڑ ان سارے کے سارے فتنوں مشکلات اور اسباب کی کیا تھی اس کے لئے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد ایک مختصر اور اجمالی جائزہ لینا پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے پچیس سال بعد امیر الممنین علیہ السلام کو حکومت ملی یہ پچیس سال کیسے گزرے اس میں ہم نے نحجب الاغہی میں خطبہ شکشقیہ کو مورد بحث قرار دیا اور اس کے تناظر میں ہم نے ان مسائل کا جائزہ لیا ہماری گفتگو حضرت عثمان کے موضوع کی اوپر پہنچی تھی اور اس میں ہم نے نحجب الاغہ کے تناظر میں حضرت عثمان کی حکومت اور ان کی اوپر اٹھنے والے مختلف اعتراضات اس کا جائزہ لیا آج ہماری گفتگو پچھلے بحث سے مربوط ہے اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی نظر میں حضرت عثمان کے قتل کی کیا وجوہات تھی اور امام علیہ السلام اس سارے کے سارے عمر کو کس تناظر میں دیکھتے تھے یعنی امام علیہ السلام کی نگاہ میں حضرت عثمان کا جو قتل ہوا اس کے پیچھے کون سے ہاتھ کار فرما تھے اور اس سے کیا نتائج لینا چاہتے تھے نحجب الاغہ میں امام علیہ السلام کے متعدد خطبات اسی سے مربوط ہیں اور اسی طرح سے مختلف مکتوبات ہیں جو معاوی ابن ابی سفیان کو بالخصوص تحریر کیے گئے اس میں ان چیزوں کو امام علیہ السلام نے واضح کیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں ایک آخری درس اس موضوع کا پڑھیں گے اور پھر منتقل ہو جائیں گے امام علیہ السلام کے حالات کی طرف کہ ان کی ریاست کے کون کون سے مسائل تھے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تک اکثر بیشتر جو حصہ پڑھا ہے وہ نحجب الاغہ کے تناظر میں ہے کسی اور شیعہ کتاب سے بھی استفادہ خاص نہیں کیا اور اسی طریقے سے خاص اہل سنت کتاب سے بھی استفادہ نہیں کیا بلکہ چونکہ نحجب الاغہ میں طویل کلام آیا ہے اسی کو لے کے ہم زیادہ چلے ہیں امام علیہ السلام کے جو نحجب الاغہ سے کلام سے ظاہر ہوتا ہے ان کے خطبات اور مکتبات سے اس کی بنیادی وجہ مختلف امور ہیں آغاز تو بلا شک و شبہ اعتراضات کا بنو امیہ کے حکمرانوں کو ریاست کی اوپر مسلط کرنے اور ان کے مختلف طرح کے جرائم اور ظلم جور کی اوپر انہیں برطرف نہ کرنے سے شروع ہوا یعنی یہاں پہ اصل مسئلہ تھا اور کسی بھی ریاست میں آج بھی آپ پاکستان ہی کے حالات دیکھ لیں کہ اگر وہاں پہ حکمران آتے ہیں ایک نیا حکمران آتا ہے اور نیا عظم لے کے آتا ہے لیکن وہ پچھلے تمام کے تمام خائن حکمرانوں کو اپنے جگہ پہ رکھتا ہے تو یہ پہلا اس کی شخصیت کی اوپر اعتراض اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ ملک کے حالات کو درست نہیں کر پائے گا کیونکہ جن اناثر کی وجہ سے اور جن خائن ہاتھوں کی وجہ سے پورا کا پورا ملک ترہ ترہ کے ظلم و ستم اور نا امنیت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے وہ تو اسی طرح قائم دائم رہے گا لہذا یہ پھر زیادہ سے زیادہ لفاظی ایک قسم کی کہلاتی ہے یہی مسائل اس دور میں بھی تھے لہذا آپ نے آخری جو خطبہ ہم نے امام علیہ السلام کا متعلیہ کیا نحج بلاغہ سے اس میں آپ نے امام کے یہ کلمات بالخصوص سماعت فرمائے تھے کہ امام نے فرمایا تھا حضرت عثمان نے کہا تھا کہ مجھے پھر کچھ محلت دی جائے کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں وہ مجھے کچھ عرصے کیلئے محلت دیں تبری نے بہت تفصیل سے ان سب امور کو ذکر کی یعنی نحج بلاغہ کا کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے کہ تبری اس کی مخالف ہو کیونکہ تبری مسلمانوں میں قدیم ترین تاریخ ہے اگرچہ اس سے قدیمی بھی طبقات ابن سعاد ہے البتہ وہ برطانوی یا یورپین لیبریریوں سے نکلی اور پھر وہ چاپ ہوئی ہے مسلمانوں کی لیبریریوں میں موجود نہیں تھی نسخے لے گئے انگریز انہوں نے اس کو چاپ کیا اور وہ اب اس وقت دنیا میں پھیلی بھی ہے وہ تقریباً تیسری صدی ہجری کی کتاب بنتی ہے اور بھی اسنا کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں بعض کو اہل سنت نہیں مانتے شیعہ پھر بھی اسے ذکر کرتے ہیں جیسے آسمِ کوفی کی تاریخ ہے یا ایسی طریقے سے مسعودی کی مروج الزہب کتاب ہے وہ تاریخ کی کتاب قدیمی شمار ہوتی ہے اور اسنا سے چند کتابیں ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہاں سے تذیعہ تحلیل کریں کہ جو بالخصوص تاریخ کی اہم کتابیں شمار ہوتی ہیں ابھی اولاً نحجب العاغہ کے ہی تناظر میں دیکھیں کہ حضرت عثمان نے کہا کہ آپ لوگوں سے جا کے کہیں کہ مجھے کچھ محلت دو تاکہ میں تمام کی تمام حق تلفیوں سے احدہ براں ہو سکوں یعنی جتنی حق تلفیاں تم لوگوں کی ہوئی بھی ہیں ان سب سے میں احدہ براں ہوتے ہوئے ان کو دور کروں یعنی تمہاری شکایات کو ختم کروں تو امیر الماملین علیہ السلام نے اسی موقع پر فرمایا یہ اب امام علیہ السلام کا کلام ملاحظہ کر چکے ہیں نحجب العاغہ میں خطبہ ایک سو چون سٹھ ون سکس فور یا موجودہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ کے مطابق ممکن ہے ایک سو باسٹھو تردیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو اس میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مدینہ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں محلت نہیں چاہیے کیونکہ مدینہ میں حضرت ابو ذر غفاری رہا کرتے تھے مدینہ میں جناب عمار یاسر رہا کرتے تھے مدینہ میں اور دیگر اصحاب تھے یہ تو امام علیہ السلام کی طرف گروہ شمار ہوتا ہے لیکن اسی طرح سے ایک گروہ شمار ہوتا تھا جو کہ حضرت عائشہ جناب تلہ جناب زبیر یا اس طرح کی افراد یہ بھی مخالف تھے پس آپ نے دیکھا کہ یہ جو مدینہ میں موجود افراد تھے یہ افراد مدینہ میں موجود ان افراد کو رازی کرنا ممکن تھا لہذا امام نے فرمایا کہ ان کے لئے آپ کو کسی قسم کی محلت کی ضرورت نہیں ہے ہاں جہاں تک دور دراز علاقوں کی بات ہے تو وہاں پہ فرمان آپ کے پہنچنے کی حد تک پہنچ دی جا سکتی ہے مثلا بعض اگروں پہ تین دن میں ایک فرمان پہنچتا ہے بعض اگروں پہ چار دن ایک ہفتہ دو دن بلا شکر شبہ آپ کی یہ محلت اتنی مقدار میں لی جا سکتی ہے یہ تو پہلا مطالبہ تھا دوسرا امام علیہ السلام نے یہ سابقہ درس کا اختتام ہے جو آپ کی خدمت میں دوبارہ روشن کیا جا رہا ہے تاکہ مسائل سے آپ آگاہ ہو سکیں کہ ایک حاکم اسلام کے اندر موجود ہیں جو پوری پوری ریاست کی اوپر خلیفت المسلمین کے انوان کے ساتھ برسر اقتدار ہیں اور اب مدینہ میں کئی شہروں سے لوگ آ کے جم ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دو میں سے ایک کام چاہتے ہیں یا تو مطالبات پورے کیے جائیں ہوا اللہ قتل کر دیں گے اب نہیں پتہ کہ کون کہاں کہاں سے آیا وہ ہے مثلا کئی ہزار افراد مصر سے آئے کئی ہزار افراد کوفہ سے آئے اسی طرح سے مدینہ کے اندر شخصیات موجود ہیں کہ جو بار بار ابھار رہی ہیں کہ خلیفہ کو قتل کر دینا چاہیے اسی طرح سے دیگر شہروں سے چیدہ چیدہ افراد آئے ہوئے ہیں لہذا اس مقام پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مدینہ بھراو ہے اور اس مدینہ کے اندر جو مطالبہ کرنے والے افراد ہیں وہ صرف دو صورتیں دے رہے ہیں آپ کو دو میں سے ایک اختیار کریں یا ہمارے مطالبات پورے کریں وائلہ ہم قتل کر دیں گے یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا کیا کردار اب تاریخ کی بہت ساری چیزیں یہاں پہ آپس میں ٹکراتی بھی ہیں اس کو ہم جذوی طور پہ اگر حل کر سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے آگے جا کے مثال کے طور پہ آیا امام حسن و حسین علیہ السلام نے دروازے کی پر پہرہ دیا یا نہیں دیا دونوں قسم کے ہمارے پاس بیانات موجود ہیں بعض محققین جو تاریخ کے حوضہ علمیہ میں تاریخ کے شعبے سے مختص ہیں وہ قائل ہیں کہ امیر الممنین علیہ السلام نے کسی بنی حاشم کے فرد کو اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو نہیں کھڑا کیا بعض کہتے ہیں کہ کھڑا کیا بہرحال اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے لیکن اس جگہ پہ امام علیہ السلام کے پاس لوگ آتے اور امام اپنے ایک وظیفہ انجام دیتے تھے اگر آپ تاریخ کو ایک اجمالی صورت میں دیکھیں اور اس کا ایک تیز متعلیہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ امیر الممنین علیہ السلام کبھی بھی معاشرے کے اندر سے غائب نہیں رہے ایسا نہیں ہے کہ فیصلے جو حضرت عثمان کر رہے ہیں اس حوالے سے حضرت عثمان کو تلقین نہ کریں مختلف طرح سے لوگوں کی مدد نہ کریں معاشرے کے اندر نفوس کرنے کی کوشش نہ کریں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں امام حاضر تھے اس معاشرے کے اندر لیکن اس طریقے سے حاضر تھے کہ خلیفہ کے مخالف کے طور پہ نہیں پہچانے جاتے تھے کسی بھی خلیفہ کے مخالف کے طور پہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طور پہ آشکار نہ کرتے اپنا مخالف موقف دیتے تھے لیکن پارٹی بنا کے گروہ بنا کے مخالف طور پہ انہوں نے ایک کاروائی نہیں کی یہ ہمارے لئے نکتہ اہمیت کا حامل نکتہ ہے یعنی امام علی علیہ السلام کا موقف مخالف تھا کئی فیصلے کئی آراء ان کی مخالف تھیں حضرت ابو بکر سے بھی حضرت عمر سے بھی حضرت عثمان سے تو بہت سارے موارد میں ان کا شخصی طور پہ اختلاف موجود تھا لیکن تینوں خلافاؤں کے مقابلے میں امیر الممنی علیہ السلام نے کوئی تنظیم یا پارٹی بنا کے حضب اختلاف کے طور پہ ٹکراؤ حاصل نہیں کیا بلکہ اس معاشرے کے اندر وحدت کی صورت کو برقرار رکھا اور باقی رکھا حتیٰ کہ جب یہ شدید اختلاف رعایہ عوام الناس اور حضرت عثمان کے درمیان ہو گیا ان کا مطالبہ کیا ہوتا تھا مطالبہ ان کا پہلا مطالبہ عموی حکمرانوں کے برطرف ہی کا ہوتا تھا اور دوسرا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ جو زمینے اور اموال ان لوگوں نے لیے وہ ہمیں واپس پلٹائے جائیں لہذا یہ مطالبات حضرت عثمان قبول نہیں کرتے تھے یعنی مطالبات بھی کوئی ایسے مطالبات نہیں تھے کہ نہ کیا جا سکیں ممکن ہے اس کے زہل میں ہو مختلف لیکن اساسی ترین مطالبات کیا تھے کہ اموی حکمرانوں کو آپ برطرف کر دیں اور انہوں نے جو اموال لوٹے ہیں بیت المال سے وہ واپس بیت المال کو اور مسلمانوں کو دیا جائیں تاکہ راحت کے زندگی ہم بسر کریں حضرت عثمان ان کی بات سنتے مختلف ان کے سامنے تجاویز رکھتے اور پھر خط بھی لکھتے تھے لیکن عملا نتیجہ کچھ بھی نہ اٹھتا اور وہ غصہ اور غضب کے ساتھ واپس آتے ادھر سے مدینہ کے اندر کی جو اہم شخصیات ہیں جیسے حضرت عائشہ ہیں حضرت الہا حضرت زبیر جناب ابوزر جناب اممار یاسر یہ اترازات کرتے تو بعض کو تو شدید اترازات کی نویت میں ان کو دبا دیا گیا دبانے کی کوشش کی اور اختلافات سخت جنم لے گئے مثلا حضرت اممار یاسر کیوں زدوکوب کیا گیا حضرت ابوزر کو ربزہ کی طرف جلاوتن کیا گیا اگرچہ جو مدافرین آج کے دور میں حضرت عثمان کے ہیں یا یہ مناظروں کی صورت میں جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں آپ سیو سند روایت لائیں ویسے وہ تاریخ سے آپ کو چیزیں لاتے رہیں کہ وہ نہیں کہیں گے کہ سیو سند روایت لائیں لیکن اس مسئلے میں فورا آکے کہیں گے سیو سند روایت لائیں جبکہ تاریخ کی تمام کتابیں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے مستثنانی کی جا سکتی کہ جس میں حضرت امار یاسر کو زدوکوب کرنے کا بیان نہ ہو اور حضرت وزر غفاری کو جلاوتن کرنے کا بیان نہ ہو حتیٰ کہ ابن شبہ کی جو کتاب تاریخ المدینہ منورہ ہے دو سب باسر ٹھجری یعنی امام نقیب امام اسکری اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہ کتاب ہے یا بخاری اور احمد بن حنبل مسلم ان کے دور کی کتاب ہے اور اس اگرچہ تاریخ پر ہے لیکن اس کو حدیث کی کٹیگری میں اہل سنت شمار کرتے ہیں اس میں بھی یہ سارے کے سارے واقعات ہیں لہذا اب تاریخ کی تمام کتابوں میں جو امور آئے ہیں وہ مشترکہ طور پر ہمارے پاس ایک بڑا قرینہ بن جاتے ہیں جو اعتماد کی فضاء پیدا کرتے ہیں کہ یہ حالات تھے اس دور میں بہرحال امام علی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ فوراً اس کی پر عمل کیا جائے جو مدینہ کے مسائل ہیں اور جو مدینہ سے باہر کیونکہ مدینہ والے اگر حضرت عثمان کے طرفدار ہوتے تو یہ جتنے بھی بخارجی باہر سے آ رہے تھے ان کو رہنے سہنے اور جگہ بنانے کی محلت ملتی وہ مشکل کام ہوتا ہے مدینہ پورا ہی ٹکراؤں میں آ جاتا مدینہ بالاخر ایک حیثیت مسلمانوں میں رکھتا تھا مہاجرین انسار کی بڑی ایک عزت اور احترام مسلمانوں میں موجود تھا لہذا مدینہ کی بڑی بڑی شخصیات انہوں نے یا سکوت اختیار کیا یا ایک سیاسی بیانات دیئے یا بعض کی رویشیں ہی مختلف ہیں کہ جب حضرت عثمان جب تک قتل نہیں ہوئے تھے باہر سے آنے والوں کو بھڑکایا جاتا تھا اور جب قتل ہو گئے تو امیر الممنی نے اسلام سے خون عثمان کے مطالبے کی صورت میں انہوں نے ٹکرا حاصل کر لیا لہذا یہاں پہ امام علی کا موقف دیکھ بس مدینہ مراج تقلید کے اعتبار سے بہت سارے افراد ہیں یعنی جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں پیر بھی جن کی کرتے ہیں اس میں کئی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں کوفہ میں بھی ہیں شام میں بھی ایسی شخصیات تھیں مصر میں بھی شخصیات تھیں لیکن مدینہ اور کوفہ کی قیمت اور حیثیت بالاتر تھی لہذا اب ان میں ایک امیر الممنین علیہ السلام نے دیکھے کس طریقے سے ان کو سمجھایا آپ نے گزشتہ جو مکتوب پڑا اس کی بہت سارے کلمات تشریق قابل ہیں لیکن ہم اس موضوع کو بہت ابھی تولانی نہیں کر سکتے اس میں امیر الممنین علیہ السلام نے دیکھے اس خطاب جب حضرت عثمان کو کیا تو کتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ حضرت عثمان غصہ اور غزب یا جلال میں آ جائیں بلکہ ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے ان کی ایک حوصلہ افضائی ہو اور وہ امام علیہ السلام کو اپنا ہمدرد اور مونس اور مددگار سمجھیں مثلا امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تمہیں بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے ہمیں بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے ہم نے بھی جو سنا تم نے بھی وہ سنا ہے رسول اللہ سے ہم نے بھی دیکھا ہم تو ساتھ ساتھ تھے لہذا اب یہاں پہ ان کو صحابی ہونا خیر اور شر کے تمام امور کا واضح ہونا سنتوں کا روشن ہونا اور ان امور میں لوگوں کا ان کی طرف فرجو کرنا سب چیزوں کو آشکار کیا تاکہ حوصلہ افضائی ہو اور پھر بتائے کہ ایک نو دامادی بھی حاصل ہے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر کو نہیں تھی اگرچہ یہ دامادی سے مراد وہی والا ایک مسئلہ جناب سیدہ ایک بیٹی ہیں ایک سے زائد اگرچہ اہل تحقیق جو علماء ہیں بالخصوص لبنان اور برسغیر کے علماء اور بعض ایران کے جو معرخین محققین ہیں وہ ایک بیٹی ہی شمار کرتے ہیں اور بقیہ کو لے پالک بیٹی شمار کرتے ہیں بہتا اس جھگڑے میں نہیں ہم پڑھتے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ داماد تھے اب داماد مطالبات ہے ایک حاکم اس کو توجہ سے سنتا اور دور کرتا ہے یہاں پہ پھر امام نتنی تمہیز باندھ کے ان کو بھارہ کے آپ لوگوں کے مطالبات دور حل کریں اور جو ان میں سے جائز مطالبات حل کریں اسی اثناء میں امام علی نے اختتام پہ پہلی بات تو آپ نے سن لیں کہ آپ حق تلفی جو ہوئی ہے اس کو دور کریں محلت آپ کو دور دراز علاقوں کی ہم لے دیتے ہیں مدینہ والوں کے لئے محلت نہیں ہے دوسری بات کی مروان بن حکم کو مرکب نہ بننے دیں یعنی آپ مروان کی سواری نہ بنے کہ آپ کی پر سوار ہو کہ مخالف تھے جس شخصیت کہ مروان بن حکم تھا کیونکہ اسی کی مشورے ہیں جس سے حضرت عثمان کی لئے مشکلات کھڑے ہوئے اسی نے وہاں پہ ایسے ایسے امور انجام دیئے کہ نوبت حضرت عثمان کے قتل تک پہنچی اس کی منفی سیاستیں ہیں اس کی نادانیاں ہیں اسی کا اپنے طور پہ حکومت چلانا ہے یہ سارے اسباب بنے اور حضرت عثمان اس کو بائر نہیں نکالتے تھے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا اس لئے امام علی رہی صلی اللہ کا اپنے کلام سنا کہ تم مروان کی سواری نہ نہ بنو کہ تمہیں جہاں چائے کھینشتہ پھرے جبکہ تم سن رسیدہ بھی ہو چکے اور تمہاری عمر بھی بیٹ چکی ہے تو اس کی پر حضرت عثمان نے کہا تھا آپ پھر لوگوں سے بات کریں یہ والا واقعہ تبری میں بھی ایک خط تک واقعہ ہوا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان تیزی سے پڑھ دیتا ہوں دو تین صفحوں کی پر مشتمل ہے اور اس میں اصل میں ایک خط لکھاتا حضرت عثمان نے اور وہ پھر ایک وفاد آیا کیونکہ مصر اور سری زیادہ لوگ آتے تھے اور آپ پس میں غلط فہم یہ بڑے پیمانے پر پیدا ہو جاتی تھی ان میں سے جالی خط کا انکشاف یہ اس انوان سے ٹائٹل ہے چار سو اٹھائی صفحے پہ میں صرف آپ کے سامنے اب تیجی سے عبارت پڑتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے مروان کا کردار آشکار ہو سکے پھر ہم دوبارہ نیجو بلاغہ پہ تیجی سے پلٹتے ہم خود امام علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں زیادہ مطالعہ کریں زیادہ حصہ اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے لہذا آئیں اس کو ملاحظہ کریں جہاں تک مروان کا تعلق ہے تو مروان کی طرف سے جو اہم مسائل تھے وہ یہ تھے کہ مروان پیچھے سے اپنے طور پر ہی سارے کے سارے امور کو انجام دیتا رہتا تھا بہرحل میں بغیر کسی تمہید کے پڑھتا ہوں پیچھے ایک منظر کشی بیان کرنا ضروری ہے لیکن وہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں اس لیے درمیان سے تاریخ تبری کا حصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے محمد بن مسلمہ صحابی ان کے کلام کے زیل میں یہ بات آئی ہے کہ ایک جالی خط کا انکشاف ہوا اور وہ اس طریقے سے ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس عبد الرحمن بن عدیس یا سودان بن حمران اور باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ اور کہنے لگے اے عبد الرحمن کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے گفتگو کر کے ہمیں لوٹا دیا ہے تم نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ تمہارے ساتھی یعنی حضرت عثمان ہماری شکایت کو دور کریں گے امام علی نے دو باتیں کی تھی نحض بلاغہ کے اس مکتوب کے مطابق ایک بات تھی شکایات دور کریں گے نمبر دو مروان کی سواری نئی بنیں گے اب شکایات دور کرنے کی کوشش کی حضرت عثمان نے یا نہیں کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کی لیکن برطرف کرنے کی حد تک نہیں کی کہ حکمران کو برطرف کرنے بہرحال تو انہوں نے کہا ہاں حضرت عثمان نے تو یہ کہا ہے اور ایک پھر انہوں نے پرچہ نکالا اور کہا کہ ہم نے صدقات کے ایک اونڈ پہ ان کے غلام کو دیکھا جب ہم نے اس کے سمان کی تلاشی لی تو ہم نے اس میں یہ خط پایا یعنی حضرت عثمان کہہ غلام تھا وہ شام کی طرف جا رہا تھا اور اس کا اونٹ بھی بیت المال کا تھا تو اس کی پر بھی ان کو بڑا ایک تیش آیا کہ اس وقت اونٹ کا مطلب ہے ایک بڑی بھاری بھرکم گاڑی کا ہونا سہرا کی آج بھی گاڑی اونٹ ہی ہے تو اس وقت جانور ہی چند ہوتے تھے گھوڑے تھے اونٹ تھے خچر ہوا کرتے تھے یا گدے تو انہی کی اوپر سوار ہوا جاتا تھا تو اونٹ اس میں ایک بڑی تیمتی سواری شمار ہوتا تھا بہرحال اب جالی خط کے احکام دیکھیں اس میں کیا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد جب تمہارے پاس عبد الرحمن بن عدیس یعود ایس تو اسے سو کوڑے بارو اور اس کے سر اور داڑی کو منوا کر اسے طویل عرصے تک قید رکھو یہاں تک تمہارے پاس میرا دوسرا حکم آجائے نیز عمر بن حمق سودان بن حمران اور عمر بن نبال لائثی کے ساتھ بھی یہی سلوک رو یہ وہ عفد ہے جو حضرت عثمان کے پاس آئے تھا اور مطالبات کرتا تھا حضرت عثمان نے کہا آپ واپس جائیں آپ کے سب مطالبات حل ہو جائیں گے اب یہ اپنے طور پر جا رہے تھے تو راستہ میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کا غلام جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہو گئے پوچھیں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ان کا غلام ہے تلاشی لی تو یہ خط نکل آیا تو اب یہ پھر وہاں سے واپس پڑھٹے اور انہوں نے میں نے کہا کہ آپ کوئی کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان نے یہ خط لکھا ہے تو انہوں نے کہا پھر مروان نے حضرت عثمان حدد کرو یا مسئلہ حل کرو بہرحال اسی طریقے سے محمد بن مسلمہ کا کہنا ہے کہ امام علی علی نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھیں گے تو وہ حضرت عثمان کی پاس جائیں گے تو محمد بن مسلمہ نے حضرت کے ساتھ نماز پڑھی اور دونوں حضرت عثمان کے پاس آگئے اور ان سے کہا کہ اہل مصر دروازے پر ہیں کیونکہ اہل مصر کے وفد آتے تھے آتے کئی سو کی صورت میں تھے ایک چھوٹی چیپ جماعت بنتی تھی وہ حضرت عثمان سے ملاقات کرتی اور چند صحابہ بڑے بڑے ہوتے تھے خصوصا امیر علیہ السلام کو درمیان میں واسطے پر رکھتے تھے کیونکہ ان کی پر خصوصی ایک اعتماد امت کا موجود تھا تو مصر دروازے پر ہیں یہ کہا اور انہیں اندر آنے کی اجازت دیں اس وقت مروان بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ مجھے ان سے گفتگو کرنے کی اجازت دیں حضرت عثمان نے کہا تم میرے پاس سے چلے جائے تمہارے اس معاملے سے کیا تعلق اس پر مروان چلا گیا اور امام علی علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت مصریوں نے انہیں تمام صورتحال سے متعلق کر دیا اور حضرت علی 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 حضرت بتایا اچھا حضرت عثمان نے قسم کھا کہا کہ نہ انہوں نے یہ خط لکھا ہے نہ انہیں اس کا علم ہے اور نہ ان سے کبھی اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا ہے تو پھر محمد بن مسلمہ نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو پھر مروان کا کام ہے امام علی 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 حضرت عثمان قبول ہوتا تو آپ کی مشکل حل کرتا لہذا آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے گفتگو کریں کیونکہ وہ آپ کی بات کو غور سے سنتے یعنی اہل مصر والے امام علی 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 سلام نے فرمایا میں یہ کام نہیں کروں گا آپ خود انہیں اندر بلوا کر ان کے سامنے معذرت کریں چنانچہ وہ اندر بلوائے گا جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے خلافت کا سلام یعنی وہ کوئی عدب احترام کی رہائیت نہیں کی مصریوں نے اور محمد بن مسلمہ کہتے ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کی نیتی شر انگیز ہے کیونکہ اب یہ سارے جذبات میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے خصوصاً مصر سے بہت بڑی تعداد آئی یہ بار بار ذہن نشین رکھیں کہ ایک سب سے بڑی تعداد مصر کوفہ اور مدینہ ادھر کے افراد کی پر مشتمل تھی اس لیے قاتلین کو پکڑنا آسان بھی نہیں تھا ایک تو پہچانے ہوئے نہیں بندے تھے اس لیے آسان بھی نہیں تھا بہرحال ان مصریوں نے کیونکہ یہاں پہ جو جھگڑا ہوا تھا میں دوبارہ یہ نام لے لیتا ہوں کیونکہ یہ شخصیات عالم اسلام میں چھوٹی شخصیات نہیں تھیں اگر آپ ان شخصیات کو ذہن نشین نہیں رکھیں گے تو حضرت عثمان کے قتل کا مسئلہ آپ کے لیے آیان نہیں ہو سکے گا مدینہ کے اندر حضرت عثمان کے مخالف ان کون تھے ایک طرف حضرت عبوزر اور حضرت عمار اور ان کے جو قبیلیں ہیں دوسری اب آجیں اب مصر کی طرف مصر والے عبداللہ ابن ابی سرح کی وجہ سے شدید مخالف تھے آجیں کوفہ کی طرف ولید بن عقبہ ہے سعید بن عاص ہے اور ان لوگوں سے شدید بھیزار تھے یہاں سے یہ لوگ اٹھے ہوئے تھے اب ان کے اندر جب مذاکرات ہوتے یہ جب افراد آئے مذاکرات ہوتے تو وہ براہ راز حضرت عثمان کی اوپر تنقید کیا کرتے تھے بڑی بڑی تنقید کیا تھی بن عمیہ کی حکمران کو برطرف کرنا دوسرا مالی کرپشن اور غبن کا خاتمہ نمبر تین بدتوں کو جو رواج دیا گیا تھا اور سنتوں کو مٹایا گیا تھا اس کو ختم کرنا جیسے یہاں پہ بھی اب دیکھیں کہ مصریوں نے آکے کہا چوتھا ایک گروہ بھی مخالف تھا چوتھا گروہ کون مخالف بنا وہی جس نے معاوی ابن ابن سفیان کا ساتھ دیا کیونکہ عمر بن آس مصر کا حاکم تھا حضرت عثمان نے ابتدا میں کس کو مصر کا حاکم بن آس کو تبری میں ذکر ہے تمام تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ عمر بن آس حضرت عثمان کا شدید مخالف ہو گیا کیوں مخالف ہو گیا کہ اسے ہٹا کے اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن ابی سرح کو لے آئے اسی طریقے سے سعید بن ابی وقاس اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی شدید تکراہ ہو گیا اس کی وجہ سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود شدید ناراض ہوئے حضرت عثمان پہ اترازات کرنے لگے سعید بن نبی وقاس بھی خوش نہیں رہے ان کا بھی چونکہ برطرف کر دیا بعد میں اور اس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ 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 حضرت عمر کے دور میں فاتحین کے نام سے موجود ہے کیونکہ جو لشکروں کے کمانڈر ہوتے اور ان کمانڈروں نے جگہ فتح کی ہوں اس کی شہرت تو اس ریاست میں پھیل ہے یا ابو بعد ابن جرہ ہے یا اسی طرح سے عمر بن آس ہے ان کی مثال یہی ہیں حضرت عمر کے دور میں بلخصوص یہی آگے آگے بڑھ کے کمانڈنگ کرتے رہے تو اس لئے عوام ناس انہیں جانتی تھیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود علمی بہت بڑی شخصیت تھے ان سے ٹکراہ ہو گیا وہ الگ پوفہ کے اندر مخالف بیٹھے ہوئے ہیں سعید بن نبی وقاس الگ مخالف ہے اور اس طرح سے مسائل پیدا ہوئے یہاں پہ آپ آگے دیکھیں کہ حضرت عثمان نے جو لاعلمی کا اظہار کیا اس کے بعد کہا کہ میں آگے سے اس کا حصہ پڑھ رہا ہوں کہ خدا کی قسم نہ میں نے یہ خط لکھا ہے نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھ سے مشورہ لیا گیا اور نہ مجھے اس کا علم ہے تو محمد بن مسلمہ اور امام علی علیہ اسلام نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے اس کو یعنی ان لوگوں کے سامنے کہا اب لوگ آگئے تو لوگوں کے سامنے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت عثمان کو کچھ سکون اس سے حاصل ہوا تو مصریوں نے پوچھا پھر یہ خط کس نے لکھا حضرت عثمان نے کہا مجھے نہیں معلوم کس نے لکھا یعنی وہ جو ٹیم مصریوں کی نمائندہ ٹیم آئی بھی تھی گزر رہا ہے انہوں نے کہا یہ ہے تو کوئی حکومتی بند آئی تو انہوں نے اسے پکڑا تو وہ حضرت عثمان کا غلام ثابت ہوا جب انہوں نے تھوڑا مارا پیٹا تو بولا کہ میں غلام ہوں تلاشی لی تو خط نکلا خط کھولا تو جو وہاں پہ ٹیم کے افراد حضرت عثمان سے میٹنگ کر چکے تھے ان سب کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا یہ جیسے ہی مصر پہنچے سب کو قتل کر دو اور اگلا جو حکم ہے اس کا منتظر ابھی آپ نے اس کو ملاحظہ بھی کیا تو مجھے بتائیں کہ یہ ٹیم واپس مصر جائے گی مصر آپ کے غلام کو بیت المال کے صدقات سے ایک اون پر سوار کرے آپ کی مہر اس کی پر لگی ہے اور آپ کے حاکم کو اتنی بڑی باتیں لکھے یعنی وہ جو آپ کا ادھر حاکم مصر میں بیٹھ ہے اتنی بڑی بات لکھے کہ یہ جو میٹنگ کے افراد ہیں وہ کو اور پھر سب سے بڑھ کر کہ حاکم کو حکم بھی دے دی اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا ہے تو ایسا ہی اب خط تم لے کے آئے مہر میری ہے اس پہ غلام بھی میرا ہے اور منٹ بھی بیت المال کا ہے اس پر وہ بولے پھر آپ خلیفہ بننے کے مستحق نہیں دس بردار ہو جائیں امام علی اللہ سمجھاتے رہے سن رسیدہ ہو چکی ہیں 82 سال یا 84 سال عمر تھی 84 یا 82 years تو اس میں تو بندے کے بیسے ہی جو ہے ذہن اور بدنی جو طاقت ہے وہ زاف کا شکار ہو جاتی ہے تو جس اللہ نے آپ مطلب معطل بیٹھے ہیں تو اس پہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں خلافت اس قمیز کو جو اللہ نے مجھے پینائی ہے نہیں اتاروں گا اس پہ شور مچ گیا محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ تو اب حملہ کر کے در دم لیں گے لیکن امام علی 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 لیکن آپ نے اس جگہ پہ ملائزہ کیا کہ مسائل کس نویت کے بنے تھے اور جالی خط جو لکھا تھا اور لوگوں کا معذولی کا مطالبہ آپ لوگ در در آگئے کہ آپ پھر معذول ہو جائیں یہاں پہ امام علی 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 شدید غصہ غضب کا شکار ہوتے سمجھا بجا کے بھیجا لیکن یہاں پہ مروان نے اس کے مدے مقابل انفرات کو قتل اگر وہ مصر میں قتل ہو جاتے پھر تو ادھر سے بہت بڑا لشکر آ جاتا پھر کس نے وہاں پہ تھمنا تھا آئے اب ہم آتے ہیں امام علی 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 کی طرف یہ کلام کو میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھوں گا بعض حصے اردو میں ہی پڑھے جائیں گے اربی میں اگرچہ اسے پڑھنا چاہیے اصولا و قائدتا لیکن ہمیں اس وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ عربی کے اپنے کلمات ہیں اور اس کی اپنی دقتیں ہیں جو حالات پڑھ سکیں یہ ریاست سے پہلے کہیں لیکن اسباب یہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان تو بہرحال قتل ہو گئے اس قتل میں بعض تاریخ کے حصے آئے ہیں اب یہاں پہ دو چیزوں کی تحقیق بہت ضروری ہے دو چیزوں کی تحقیق بعض تاریخ کی بھی نام نہیں ہے خصوصا یہ جو تاریخ مدینہ منورہ ابن شبہ کی ہے دو سو باسٹھ متوفہ دو سو باسٹھ ہجری تیسی صدی ہجری کی ہیں انہوں نے دونوں قسم کی باتیں لکھی ہیں لیکن وہ والی بھی روایات وہ لے کے آئے ہیں کہ جن میں ان شخصیات کے نام موجود نہیں ہے کیونکہ ہمارے لئے یہی ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ محمد بن نبی بکر ملک 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 اہل سنت کے وہ افراد جو سندی بحث کرتے ہیں بالخصوص تاریخ کی قطب کی اوپر وہ بھی اسی قائل کے نہیں موجود تھے کیونکہ کوئی صحیح سنت روایت نہیں ہے دوسرا جو صحابہ کی ایک عزت کو بچانے کے لئے تعویلات در تعویلات توجہات در توجہات کرتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ موجود نہیں تھے لیکن وہ جو تاریخ نقل کے طور پہ لے لیتے ہیں شیعہ یا سنی وہ اس بات کے قائل ہیں موجود تھے کیونکہ تبری میں آگیا تاریخ کامل میں یا دیگر کتب میں آگیا لیکن اس کے برخلاف بھی ہمارے پاس نصوص موجود ہے جب برخلاف نصوص موجود ہو تو وہاں پہ کیا مسئلہ پیش آ جائے گا اب دو واقعہ ٹکرار رہے ہیں یعنی یہاں پہ آپ نے ہمیں تحقیق کرنے کی حضرت عثمان کے قتل کا کیونکہ اب ہم چپٹر بند کر رہے ہیں ہم اس سے زیادہ تفصیل نہیں پڑھیں گے ان کے جو ٹکراؤ تھا وہ انشاءاللہ سنت کتب سے ہی پڑھیں گے حضرت عمار یاسر حضرت عائشہ حضرت آئیشہ ہم سے جو ٹکراؤ تھا وہ ہم اپنی جگہ پڑھیں گے وہ بھی مسائل کو سمجھ نے کی ہے لیکن حضرت عثمان کے قتل کے زمن میں دو بحث سے ہماری قابل تحقیق رہ جاتی ہیں ایک تو ان میں سے ہم کریں گے کہ امیر الممنین کے اصحاب شامل تھے یا نہیں یہ بہت مہم ہے دوسری یہ کہ آیا امام حسن وحسین علیہ السلام وہ موجود تھے خفاظت کی یا یا نہیں اس کی پر نیٹ کی پر فارسی میں اچھے مقالات لکھے گئے ہیں اگر فارسی کی طرف کوئی متوجہ ہو سکتا ہے تو وہ اتنا لکھے فارسی میں ایک جملہ بھی لکھے تو آرٹیکلز مقالات آ جائیں گے اس میں انہوں نے اچھی بحث کی ہوئی اس لیے ہم فیلحال اس یا امیر المامنین اللہ مخالف تھے کہ انہوں نے حفاظت کرنے نہیں بھیجا یا امام علی درمیان میں ایک مصلح تھے اصلاح کی خاطر دونوں طرف کو وہ آپس میں صلح صفائی اور امنیت کی طرف لانے والے تھے ہمارے سامنے کون سی صورت پیش سامنے آتی ہے مصلح اور امن حمایتی نہیں تھے اور اصلا نہیں چاہتے تھے کہ قتل کیے جائے اصلا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ مسائل جو فتنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اور وہ عمل انجام پا جائے تو حتما وہ فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے ایسے مورد ہر معاشرے کے اندر تاریخ دھوراتی ہے حتیٰ پاکستان کے اندر یہ معاملات دھورائے گئے حتیٰ کہ اگر آپ تاریخ پڑھ سکیں بنگلہ دیش اور پاکستان کی کیونکہ ایلادہ ہونے کے اسباب تو تھے اس میں تو بھری بھی یہ تاریخ اس طرح کے فتنوں سے غلط فہمیہ در غلط فہمیہ ایجاد کی گئی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا ایران کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ غلط فہمیہ در غلط فہمیہ کر کے ایک شخصیت تو قتل کرانا چاہتے ہیں اور قتل کرا کے اس کے دوش کی اوپر پورے ملک میں مظاہرے کرانا چاہتے ہیں اور ایک جنگ کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ تاریخ کو دقت سے پڑھتے ہوئے وہ اپنے حال میں اس پریزنٹ دور میں یعنی موجودہ دور میں بڑا استفادہ کرتے ہیں اس لیے جب یہ آج سے گیارہ سال پہلے دوہزار دس ہشتہ دوہشت کا فتنہ اٹھا کہ انقلاب اسلامی کے چالیس سالہ دور میں اتنا شدید اٹیک انقلاب اسلامی پہ کبھی نہیں ہوا اور وہ امام زمان علیہ السلام کی پشت بنائی اللہ سبحانہ وتعالی کی خصوصی نائیت سے بڑھ طرف ہو گیا تو اس میں بھی یہ والے مسائل تھے علماء ایک طرف تھے دوسری طرف بھی علماء دونوں ہی انقلابی ہیں لیکن ایک وہ انقلابی علماء ہیں جن سے امریکہ بھی راضی ہے برطانیہ بھی راضی ہے اور ادھر کا روشن فکر مارڈرن طبقہ جو زدہ انقلاب ہے وہ بھی راضی ہے اور ایک طرف دوسرے ہیں انقلابی حضرات لیکن جب رہبر آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ جن افراد کی اوپر آپ کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں ان کو ابھی کچھ نہ کہا جا سکے ابھی کچھ نہ کوئی ان حالات میں ان حالات میں آپ ان کے لیے صرف یہ موقف اختیار کریں کانونی کاروائی ہونی چاہیے لیکن ادھر جو مظاہرین ہیں اور ان کے پاس واضح ثبوت ہیں وہ آغا رہبر کی جو بات پہنچ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو دفتر بیان کر رہے ہیں یہ تو رہبر بات میں بیان کر رہے ہیں اب وہ تعویل کریں یہ تو رہبر کو مجبور کیا جا رہا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا اب یہ اسے مارنا چاہ رہے ہیں دشمن بھی اسے مارنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ عالم یا وہ بندہ مر جائے اور اس کو بیس بنا کے پورے ملک میں فتنے کھڑے کیے جائیں اب اس بندے کی حفاظت کس نے کی خصوصی رہبر کی طرف سے فوج آئی اس نے حفاظت کی بڑے مشکل سے اپنوں کو دور کیا گیا اور اس کو پھر قم سے منتقل کر کے کیونکہ قم خالص طور پر علماء کا شہر ہے تو قریب تھا کہ وہ قتل ہو جاتا وہ قتل ہو جاتا پھر تو یہاں پہ ایک فتنہ و فساد عجیب پھیل جاتا لہذا آپ نے ملائزہ کیا کہ یہ تاریخ میں پہلے بھی اس لئے امام علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اگر قتل ہو گیا تو پھر تو فتنے در فتنے اس لئے امام علیہ السلام کی شدید آخری دم تک یہ کوشش تھی کہ قتل نہ ہو سکے بہرحال اب جب قتل ہو گیا تو مخالفین دیکھیں کون کون تھے مخالفین ابھی ہم آئے پاس چونکہ ابھی وقت کم رہ گیا ہے وائلہ تبریہ سے آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ معاوی ابنے بھی صفیان کی طرف خصوصی حضرت عثمان نے خط لکھا کہ جلدی سے میرے لئے کمک کی ایک فوج بھیجو جو میری مدد کریں تو معاوی ابنے بھی صفیان نے بھیج دی کیونکہ جاسوس تو ہوتے تھے کہ خبر دیتے تھے تو ظاہری طور پر بڑی ایک فوج بھیج دی لیکن جو فوج کا سربراہ تھا اسے کہا کہ تم جب فلان علاقے میں فلان ٹیلی کے پاس پہنچو تو تب تک تم نے وہاں پہ رکے رہنا ہے یہاں تک کہ مدینہ سے اطلاع دینے والا اطلاع دے کے دینے نہ آ جائے کب تک رکے رہنا ہے جب تک مدینہ سے اطلاع لے کر آنے والا تم تک اطلاع نہ پہنچا دے تب تک تم نے رکے رہنا ہے جانا نہیں ہے مدینہ میں داخل نہیں ہونا اور تین چار دن گزرے تھے کہ وہ اطلاع لینے والا لے کر آیا اطلاع دینے والا کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے اور پھر وہاں سے وہ لشکر جو ہے وہ واپس پلٹ گیا اب یہ اس کے اندر حضرت عثمان کے قتل میں بھرائے راست یہ یہ شخصیات وہ مخالف موجود ہیں کیونکہ ان کی سب سے بڑی کمہ کہاں سے حضرت عثمان کیا آ سکتی تھی یہ شام تھی جو حضرت کیونکہ معاویہ رشتہ دار تھا بن عمیہ سے تھا لہذا اب آپ میں دوبارہ وہ لسٹ بناتا ہوں تاکہ امام علی علیہ السلام کا آپ یہ بیان تجیز سے سمجھ سکیں کہ مدینہ میں مخالف کون ہے حضرت عائشہ حضرت علیہ حضرت زبیر اور کون ہے حضرت عمار حضرت عبودہ جو مصر میں مخالف ہیں عمر بن آس اور اس طرح کی دیگر شخصیات جو کہ اموی ایک جنبہ رکھتے ہیں کوفہ میں کون کون موجود ہیں جناب کمیل ہیں مالک ہیں یا عبداللہ بن مسعود ہیں یا عسید بن نبی وقاس یہ ساری شخصیات عسید بن نبی وقاس وغیرہ اگرچہ قریب تھے پھر دور ہو گئے کیونکہ انہی کے ذریعے سے تو حضرت عثمان کو خلافت ملی اب وہ معاویہ کی کیا تھی صورت معاویہ اپنے صفیان کاملا سیاست یہاں پہ چلی کیونکہ ساری خبر تھی کہ ملک اکثریت یا فراد جو ہیں وہ مخالف ہیں اگر میرا دستہ پہنچ بھی جائے تو وہاں پہ حفاظت تو حضرت عثمان کی ہونی نہیں ہے تو وہ یہ چاہتا تھا معاویہ اپنے صفیان کہ وہاں پہ وہ لشکر کو بھیجے لیکن حضرت عثمان قتل ہو جائیں اب مدینہ کے اندر زیادہ بھڑکایا کس نے تھا یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اہل سنت کتب تاریخ سے آپ کے سامنے حوالہ جات سے بحث کی جائے گی اس میں پیش پیش دو شخصی آتی ہیں حضرت عیشہ اور حضرت تلہا یہ پیش پیش تھے لیکن دیکھیں یہاں پہ تاجب آور چیز جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو ان کے خون کا مطالبہ کرنے والے کون افراد تھے وہی افراد تھے جو ان کے قتل کے لئے بھڑکانے والے افراد تھے حضرت عیشہ حضرت تلہا حضرت زبیر اسی طریقے سے شام سے معاوی ابن ابن سفیان عمر ابن عاص یہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو گئے کہتے ہیں خون کا بدلہ خون ہے پکڑو اور انہیں قتل کیا جائے اب امام علی اسلام کی جب بیعت ہوئی کیونکہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم بیعت پڑھیں گے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت آئی کیونکہ صحابی اسی وقت بڑا ایک ٹائٹل بن چکا تھا مثلا جیسے ایران کے اندر انصار امام خمینی امام خمینی رحمت اللہ کے یاران جنہوں نے ساتھ دیا بلاخر ان کی حیثیت انہوں نے سختیاں اٹھائیں انہوں نے جنگیں لڑیں انہوں نے تنہائیوں میں ساتھ دیا اور وہی امام خمینی کے گرد رہے تو کوئی بھی تاریخ میں جس نے ایک انقلاب برپا کیا ہو اس شخصیت کے ساتھ اس کے سابقہ جو ساتھی ہیں ان کی حیثیت ہوتی ہے اور اگر ان ساتھیوں میں ایسے افراد ہیں جن کے لئے قرآنی آیات نازل ہوں پھر تو ان کی اور شان و شوقت بڑھ جاتی جیسے امیر الممنین علیہ السلام یا اسلام بات صاحب اکرام تھے تو صحابی کا جو ٹائٹل تھا وہ اسی وقت ایک حضرت عثمان کی اوپر لشکر کشی کی تھی اب ان کو سزا دیں آپ کے پاس تو ماشاء اللہ حکومت آگئی ہے امیر الممنین علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا یہ خطبہ نمبر آپ کے پاس خطبہ نمبر 168 ہے ممکن آگے پیچھے مفتی جعفر حسین رحمت اللہ کے ترجمے کی ترطیب کے مطابق ہو امام فرماتے اے بھائیوں جو تم جانتے ہو میں اس سے بخبر نہیں ہوں یعنی آپ دیکھیں مطالبہ کرنے والے صحابہ کرام ہیں تو امام علیہ السلام پہشان کے انہیں بھیجا گیا ہے اللہ تفہیم یہ پیدا کر دی گئی ہیں تو بیٹھے تو امام نے ان کو صفائی پیش کی اور فرمایا کہ میں اس سے بخبر نہیں ہوں لیکن میری میرے پاس اس کی قوت اور طاقت کہاں ہے جبکہ لشکر کشی کرنے والے ابھی اپنے زوروں کی اوپر ہیں اپنی طاقت کی اوپر ہیں وہ اس وقت ہم پر مسلط ہیں اور ہم ان پر مسلط نہیں ہیں اور عالم یہ ہے کہ تمہارے غلام بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور سہرائی عرب بھی ان سے ملے ہوئے ہیں یہ چار پانچ شہر نہیں ہیں یہ تو جہاں سے گزرے ہیں وہ سہرائی قبیلوں کا بھی ساتھ لے کے آئی ہیں اس وقت بھی تمہارے درمیان اسی حالت میں جیسا چاہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں گزن پہنچا سکتے ہیں لہذا تمہارے غلام بھی ان شورشیوں میں ہیں سہرائی بدو اور قبائل بھی ہیں اور یہ ابھی طاقت کی پر بیٹھے ہیں تم جانتے ہو کیا تم جیسا چاہو ویسے تمہیں قابو کرنے کی صورت نظر آتی ہیں خود ان سے پوچھا کہ میں تمہارے آگے آئے گا کہ حضرت طلحہ اب ان کا نام آشکار نام تھا تو انہیں ڈر تھا کہ اگر کیونکہ وہ تو شروع سے خلافت کے مدعی تھے کہ خلافت میرے پاس آئے اب وہ پڑھ چکے ہیں حضرت عمر کا بخاری سے واقعہ کہ اس میں حضرت طلحہ ہی نے یہ سوچا تھا کہ جس طرح حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تھے میں بھی بن جاؤں گا اس نے وہ چاہتے تھے منصب لے میں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہی لوگوں کو زیادہ بھڑکا چکے تھے تو جب قاتلین کے نام آئیں گے تو ان میں جو پہلی لسٹ بنے گی اس لسٹ میں ان کا نام ہو گا یا نہیں اور ان کے خلاف قانونی کا ارواہی ہو جائیے تو انہوں نے کہا کہ یہ موقع نہیں آنا چاہیے ابھی انشاءاللہ وہ خطبہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے تو امام نے فرمایا کہ کیا تم جیسا چاہتے ہو ویسا ان لوگوں کو قابو کر لوگے تم لوگوں کا یہ مطالبہ کرنا جہالت اور نادانی ہے جس سے انہی کو مدد ملے گی کیونکہ وہی اس سے بچ جائیں گے جو قاتلین ہیں وہی فائدہ اٹھائیں گے وہ کہیں گے بدلہ لو مطالبہ کرو پیچھے قوت تو حاصل نہیں اور شور مشتہ رہے گا جب یہ قصے چھڑے جائیں گے تو اس معاملے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہوں گے کچھ لوگوں کی رائے تو وہی ہوگی جو تمہاری ہیں اور کچھ لوگوں کی رائے تمہاری رائے کے خلاف ہوگی اور کچھ لوگوں کی رائے نہ ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی ہوگی لہذا اتنا صبر کرو لوگ پر سکون ہو جائیں بیٹھ جائیں سکون سے دل اپنی جگہ پہ ٹہر جائیں اور آسانی سے حقوق حاصل کیے جا سکے تم میری طرف سے مطمئن رہو اور دیکھتے رہو کہ میرا فرمان تم تک کیا آتا ہے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو طاقت کو متزلزل اور قوت کو پامال کر دے انہیں بتا رہے کہ قلمندانہ طریقے سے چلو اگر یہ آوازیں اٹھ گئیں تو طاقت ابھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ابھی بچی خوچی طاقت ہے تو اگر کوئی ایسی حرکت تم لوگوں نے کی یہ طاقت بھی جائے گی اور قوت بھی پامال ہوگی اور کمزوری اور زلط کا باعث بن جائے گی میں اس جنگ کو جہاں تک روک سکوں گا روکوں گا اور جب کوئی چارہ نہ پاؤں گا تو پھر آخری علاج تو داغنہ ہے یعنی جب دوا اسے نہیں علاج ہوتا تو جگہ کو پھر آپریشن کیا جاتا یہ داغہ اس دور میں داغہ جاتا تھا اونٹوں کو گرم سلاخے لگائی جاتی تھی اب آپ اگلہ دیکھیں حضرت اللہ کے حوالے سے یہ ہے خطبہ 174 امیر الممنین کا نحجب لاغا میں طلہ ابن عبید اللہ کے حوالے سے جب خبر پہنچی دنوں میں عمرے کی یا حج کی تیارییں شروع کر دیں آستہ آستہ اندر ہی اندر پہلے چونکہ میٹنگز ایک نو ہو چکی تھی تو وہاں پہ وہ منتقل ہو گئیں آرام سے مکہ میں پوشیدہ طور پہ یا خموشی کے ساتھ اور پھر بسرا کو انہوں نے اپنی اماجگاہ بنایا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام علی اللہ علیہ السلام کو علاقوں علاقوں میں جا جا کے صفائی پیش کرنے پڑھ رہی ہے کہ یہ پروپاگنڈا جو ہو رہا ہے حضرت عثمان کے نام پہ کیونکہ حضرت عثمان کے نام پہ ساری کے ساری یہ مشکلات کھڑی کی گئیں طلح ابن عبیداللہ ان کو مخاطب کر کے گا مجھے تو کبھی بھی حرب اور ضرب سے دھمکایا اور ڈھرایا نہیں جا سکا میں اپنے پروردگار کے کیے ہوئے وعدہ نسرت پر مطمئن ہوں اللہ کی قسم وہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کھنچی ہوئی تلوار کی طرح اس لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے یعنی تلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا امام نے کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کھنچی ہوئی تلوار کے طرح اس لیے تلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں اسی سے ان کے خون کا مطالبہ نہ لینا شروع کر دیا جائے کیونکہ لوگوں کا تلہ کی متعلق ظن غالب یہی ہے حقیقت یہ ہے کہ قتل کرنے والی جماعت میں اس سے بڑھ کر ان کے خون کا پیاسہ ایک بھی نہیں تھا جنہوں نے قتل کیا ہے ان میں سب سے زیادہ قتل کا خواہش مند کون تھا تلہ ابن عبید اللہ چنانچہ اس نے خون کا عوض لینے کے سلسلے میں جو فوجیں فراہم کی ہیں اس سے یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو مخالطہ دے تاکہ حقیقت ان کی اوپر مشتبہ ہو جائے اور وہ شک میں یعنی حقیقت لوگوں کو نہ پتہ لگے اور شک میں پڑے رہ جائیں اللہ کی قسم اس نے عثمان کے معاملے میں تین باتوں میں سے ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا اب تین بات کہا کہ تین میں سے ایک کی پر تلہہ کو عمل کرنا چاہیے اگر ابن افوان جیسا کہ اس کا خیال تھا کہ ظالم تھے تو اس صورت میں اسے چاہیے تھا کہ وہ قاتلوں کی مدد کرتا کیونکہ تلہہ نے قاتلوں کو بھڑکایا تھا واضح مدد نہیں کی تھی بھڑکانے میں آگے آگے تھے اور ان کے مددگاروں سے علیدگی اختیار کرتا اور جو حضرت عثمان کے مددگار تھے ان سے علیدگی کیونکہ سازے شکلوں ایسی طرح کھیلی گئی ایک طرف حضرت تلہہ حضرت عشاء اُبھار رہی ہیں حضرت عثمان کے قتل کے لیے جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں دوسری طرف حضرت عثمان کے جو مددگار ہیں جیسے معاوی ابنی بی سفیان ہے مروان ہے یا دیگر افراد ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ادھر امام نے یہ کہا کہ فرمایے امام نے کہ اگر تلہہ کی نظر میں عثمان ظالم تھے تو چاہیے یہ تھا کہ واضح طور پر قاتلوں کی مدد کرتے اور جو حضرت عثمان کے مددگار ہیں ان سے حلادگی اختیار کرتے اور اگر حضرت عثمان مظلوم تھے اس کی نگاہ میں تو اس صورت میں اس کے لیے مناسب تھا کہ ان کے قتل سے روکنے والوں اور ان کی طرف عذر و معذرت کرنے والوں میں ہوتے اور اگر ان دونوں باتوں میں اسے شبہ تھا کہ ظالم ہے مظلوم نہیں پتا کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ معنیت الخلوف کی صورت میں امام نے صورتیں رکھ دیں ان تین میں سے ایک کوئی ہے ظالم تھے تو یہ کرنا چاہیے تھا حضرت عثمان اس کی نگاہ میں اگر حضرت عثمان طلحہ کی نگاہ میں مظلوم تھے تو یہ کرنا چاہیے تھا اب شک ہے کہ ظالم تھے یا مظلوم تھے نہیں پتا تو اس صورت میں اسے چاہیے تھا ان سے کنارہ کش ہو کے گوشن میں جا کے بیٹھ جاتا اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا کہ وہ جانے اور ان کا کام لیکن طلحہ نے ان باتوں میں اسے ایک بھر بھی عمل نہیں کیا اور ایک ایسی بات کو لے کے سامنے آگیا جس کی صحت کی کوئی صورت نہیں نہ اس کا کوئی عذر قابل قبول ہے لہذا امیر الممنی نے اس سے بہت زیادہ ناراحت اور غزب ناک ہوئے کہ طلحہ اور زبیر نے جو ایک جنگ کے حالات کھڑے کر دئی لہذا امام علیہ صلی اللہ سلام کیوں پر اب جب تحمت لگی تو امام کا جو پہلا خطبہ تھا اور اسی خطبے کی پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اس میں امام نے ان امور کو واضح بیان کر دیا تھا کہ میں اصلا یہ نہیں چاہتا کہ قتل ہوتے اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ سیاسی امور میں ان کی حمایت کروں کہ ان سے کوئی خطائیں سرزاد نہیں ہوئیں لیکن امام کا مطالبہ یہ تھا کہ ایسے حالات پیش ہوں کہ شریعت قاضوں کے تحت قاتلین کو سزا دی جائے لہذا چھوٹا سا خطبہ ہے اور اسی کی پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ بقیہ اس حصے کو انشاءاللہ اگلے درس میں مطالعہ کریں گے امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک حالت دوسری حالت سے صدرہ نہیں ہو سکتی امام اتنے شدید حالات میں بھی توحید کو فراموش نہیں کرتے اور امی اقترین توحیدی کلمات اس جگہ پر امام نے فرمائے امی اقترین آغاز خطبہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک حالت دوسری حالت سے صدرہ نہیں ہو سکتی نہ زمانہ اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے نہ کوئی جگہ اللہ کو گھیرتی ہے نہ زبان اللہ کا وصف بیان کر سکتی ہے اس سے پانی کے قطروں اور آسمان کے ستاروں اور ہوا کے جھکڑوں کے شمار چکن پتھر پر چونٹی کے چلنے کی آواز اور اندھیری رات میں چھوٹی چونٹیوں کے قیام کرنے کی جگہ کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے وہ پتوں کے گرنے کے جگہ اور رانکھوں کے چوری چھپے اشاروں کو جانتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ اس کی ہستی میں کوئی شبہ ہے نہ اس کے دین سے سرطابی ہو سکتی اور نہ اس کی افرینش اور خلقت سے انکار اس کی اس خلقات میں منتخب بیان شریعت کے لئے برگزیدہ گرام بہا بزرگیوں سے مخصوص اور بہترین اندہ پیغاموں کے پہنچانے کے لئے منتخب اللہ کی طرف سے کیے گئے تھے آپ کے ذریعے سے ہدایت کے نشانات روشن کیے گئے اور گمراہیوں کی تیرگیوں کو چھانٹا گیا اے لوگو اب یہاں سے شروع ہوتا ہے امام کا خطبہ جو شخص دنیا کی عرضویں کرتا ہے اور اسی کی جادم کھچتا ہے وہ اسے انجام کار فریب دیتی ہے انجام کار اس کا کیا ہو جاتا ہے فریب ہوتا ہے یعنی جو دنیا کی طرف کھچتا چلا جاتا ہے وہ دنیا سے دھوکہ کھا کی رہتا ہے اور جو اس کا خواہش مند ہوتا ہے اس سے دنیا بخل نہیں کرتی یعنی دنیا پھر اس کو ایسی موت اور ہلاکت کے گھاٹ اتارتی ہے کہ تڑپتا رہ جاتا ہے اور جو اس پہ چھا جاتا ہے یعنی دنیا پہ فراختہ ہو جاتا ہے اور دنیا کی اوپر مر مٹتا ہے اس کو قابو میں دنیا بھرپور طریقے سے لے لیتی ہے اللہ کی قسم جن لوگوں کے پاس زندگی کے ترو تازہ اور شاداب نعمتیں تھی پھر وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں اور ان کے گناہوں کے مرتقب ہونے کی پاداش ہے یہ ان کے گناہوں کے مرتقب ہونے کی پاداش ہے کیونکہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا اگر لوگ اس وقت جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں اور نعمتیں ان سے زائل ہو رہی تھی صدق نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ برگشتہ ہونے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دیتا اور ہر خرابی کی اللہ اصلاح کر دیتا مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے یہ ہمارے موضوع سے مربوط حصہ ہے مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کچھ واقعات ایسے ہو گزرے ہیں جن میں تم نے نامناسب جذبات سے کام لیا امام پورے مجمع کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ گزر جو کہ تمہارے جذبات نامناسب تھے درست نہیں تھے میرے نزدیک تم ان میں سرانے کے قابل نہیں ہو جو تم نے قدم اٹھایا ہے یہ غلط طریقے کار ہے تم سرانے کے قابل نہیں ہو اور اگر تمہیں پہلی روش پر لگا دیا جائے تو تم یقینا نیک بخت سعادت مند بن جاؤ گے یعنی اگر تم اس روش سے یہ جو قتل و غارت اور فتنہ فساد کی روش سے چھوڑ دیتے تو سعادت مند رہتے میرا کام تو صرف کوشش کرنا ہے اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو البتہ یہی کہوں گا کہ اللہ تمہاری گزشتہ لغزشوں سے درگزر فرمائے یہ حضرت امیر الممنین علیہ السلام کا وہ کلام تھا جو انہوں نے خلافت کے موقع پہ کیا اور واضح کہا کہ یہ جو مجمع میں آکے ایک بھرپور توانائی کے ساتھ حملہ کر کے محاصرہ کر کے حضرت عثمان کو قتل کی ہے یہ خلط کام ہے نہ پہلے میں اس کا حامی تھا نہ اب امام علیہ السلام قوت حاصل کرنے کے بعد اس کے حامی ہیں یہاں پہ اب جو فطریں کھڑے ہوئے تو اس میں آپ نے حضرت اللہ کی جانب سے پڑھ لیا اب ہمارے پاس تھوڑا حصہ رہ جاتا ہے جس میں امام نے حضرت عثمان ہی کے حوالے سے بسرہ کی جنگ جنگ جمل ہے اس میں انہوں نے ایک مکتوب لکھا اور جو معاوی ابن نبی صفیان کو چند مکتوب لکھے گئے ہیں اس کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ ہم اگلے درس میں کریں گے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین